السلام علیکم guys welcome back to the new vlog i hope کہ آپ لوگ سب مزے میں ہوں گے تو guys اب یہ بھی سو کے اٹھا ہوں اور اٹھتے ساتھ بھائی صاحب کیا دیکھ رہا ہوں یہ دیکھو بھائی بلونز یہاں سے لے کے وہاں تک دھاگا باندھا ہوا ہے اور یہ بلونز لگائے میں ہے علی نے یہ علی نے بتا کیوں لگائے ہیں علی نے بولا انہز بھائی سو کے اٹھیں گے تو ان بلونز سے انہز بھائی کا ویلکم کروں گا ایسا کرتے ہیں سین کر دیتے ہیں یہ بلونز پھال دیکھون گی یہ کیا حرکت ہیں یہ چیلنج کے لیے لگائے میں کون سا چیلنج ہے اس کے اندر پانچہ ہے اس کے اندر پانی ہے اور اس کے اندر آٹا ہے آٹا ہے بھائی بھائی یہ دیکھو اس کے کام چک کرو بھائی اور یہ دیکھو اچھا آپ کو پانچ سو روپے چاہیئے چاہیئے پککا یہ دیکھو لال مرچی پوری کھانی پڑے گی پانچ سو روپے پککا نہیں تو گائز میرا ناشتہ بھی لگ چکا ہے ناشتے میں آج ہمارے پاس ہے دال پراتھا اور چائے بھائی تو فٹا فٹ سے ناشتہ کرتے ہیں میں نے تو مست ناشتہ کر لیا بھائی اور ابھی علی بھائی کا کھانا لگ چکا ہے مطلب جس طرح میں ناشتہ کرتا ہوں اور علی بھائی کا ناشتہ ہوتا ہے لیکن بھائی ساب مو پگڑ کے بیٹھے ہیں میں پھر سے کیا ہوا پھر سے چھالے نکل گئے کھانا تو پڑے گا بھائی دال چاول بنے نا ٹک کر رہا ہے یہ بندہ دکھاؤ دیکھاؤ دیکھنے زبان آبے ہوا یار واقعی اس کی زبان پر تو چھالے نکلے میں تو بھائی سین ایسا یہ گندی گندی چیزیں کھاتا ہے یہ نہیں مانتا بات اس دن بھی ساگ بنا ہوتا اس نے سموسے منگوا کے کھائے اور گرم گرم چائے بھی پیتا اور پاپڑ گندی چیزوں سے نکلتے ہیں یہ میں نے گرم گرم سموسے کھا لیا تھا اس دن اور جو آلو ہن رہا ہے مجھے سب پتا ہے ابھی جلدی سے چاولوں میں چینی ڈلوا کے چینی والے چاول کھا لو پھر آپ کو دوائی شاوائی دلوا کے لاتے ہیں اس دن دوائی لائے تھے نا آپ کی وہ رکھی ہوئی ہوگی نا وہ ہی لگا لیں گے صحیح ہے ہم لوگ پہلے بھی ایک دفعہ اس کی زبان پر چھالے نکلے تھے تو ہم اس کی دوائی مطلب ٹیوب لے کے آئے تھے وہ ہی لگا دیں گے دوبارہ جلدی چینی والے چاول کھا لو یہ چکریں علی بھائی نے ابھی چینی چاول ابھی کھا بھی لیے چینی ڈلوا کے چاول کھایاں بھائی کیونکہ دال تو ڈال کے کھا نہیں سکتا تھا کیونکہ ملچی لگ رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے بولا چینی ڈلوا کے کھا لو اور یہ چکریں بھائی عبداللہ بھی سکول سے آ چکا ہے اور بھائی ابھی میں تھوڑا ریڈی خیڈی ہو جاتا ہوں پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے ابھی کیا ہو گیا کیا ہوا یہ اس کے سارے کام خراب ہیں انفیکشن ہو جائے گا جلدی دھلوا موں دھلوا یار جلدی کرلیاں کر کرلیاں کر کرلی کرنا کرلی کروا اس کو صحیح 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 طرح صاف ہو جائے گی دکھا ٹیشو سے ہلکا ہلکا لگانا ہاتھ ہیستہ ہیستہ لگائیں گے دانے آشتہ آشتہ ہمارا خون نکلا ہے میں نے بولا تھا دانے پھارڈو خوشیار ہمارا دوائی لے کے آئے تھا ہم لوگ اس دن دوائی کہا ہے وہ دوائی لے کے آج لگا کپڑوں پر بھی خون لگا لیا ابھی تو نہیں شیٹ پہنی تھی اس کے سارے کام خراب ہیں اس کو مارنا چاہیے پکڑ کے اب رونے کا کیا فائدہ صحیح ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی تو بھائی یہ دیکھ لیں اس کو منع کرتے ہیں گندی چیزیں کھانے سے اور یہ پھر بھی گندی چیزیں اس نے کھائیں اور اس کی زبان پر دانیں نکلیں اور اب پھر یہ والا حال ہوا ہوا ہے اس کا ساف نہیں کرنا پھر اثر ہی نہیں کرے گی تو بھائی ساف نہیں کرنا عبداللہ اس کا موں دھلوا دیں ہم لوگوں نے ویڈیوز بھی بنانے جانا تھا یار نئی ساف نہیں کرنا بھائی زبی یار میں تو ریڈی ہو گیا تھا ریڈی شیڈی جیسے ہوا بھائی بھائی ساپ کا آگے سے سین ہو گیا زلی کو دوائی بغیرہ لگا دی تھی اور بھائی ادھر چیک کرو یہ کہاں چڑھا ہوا ہے گر جائے گا یہاں سے گر جائے گا نیچے اترو یہ پھر اس کو بھی چھوٹ لگ جائے گی بھائی یہاں پہ تو کسی نہ کسی کو چھوٹ لگتی رکھی کیونکہ کبھی کوئی وہاں چڑھ جاتا کوئی وہاں چڑھ جاتا کوئی درفت پہ چڑھ جاتا کوئی کہاں چڑھ جاتا ان کی مستیاں بہت ہیں بھائی یہ بہت مستیاں کرتے ہیں اللی کہاں ہے یہ بھائی دوائی لگوا کے بھائیر والی بول کھیل رہا ہے بھائی ابھی دوائی لگائی تھی اور ابھی کھیلنے بھی آ گیا صحیح ہوئی زبان ابھی تھوڑی تھوڑی جلان ہو رہی ہے چلو گھر پہ ہم لوگ ویڈیوز بغیرہ شوٹ کر رہے ہیں اور یہ دیکھو یہ بندہ ادھر ٹیپ زائے کر رہا ہے ادھر تو میری ہے اب زائے نہیں کرنا ادھر یہ پیروں میں آتی ہے چپک جاتی ہے جوتوں کے ساتھ پھر اندر جاتی ہے گھر میں اور بھائی آج عبداللہ کو ہم بنانے والے ڈپٹہ کس لیے لائے ہو آپ بھائی آج اس نے پھر وہی گندی سڑیوی شرٹ پہنی ہے آج بھی اس نے شرٹ نہیں بدلی گی یار ابھی بھائی میں گر جاؤں گا پھر کل کی طرح اتنی بدبو آ رہی ہے بھگو یہ بھوش ہو گیا اتنی گندی بدبو آ رہی ہے کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا بس وہ پرفیوم ہے پرفیوم پرفیوم یار اب اس کو کس طرح ہم اٹھائے جا پرفیوم لے گیا کھڑا ہو جا ناٹک کر رہا ہے تو گائز اب یہ بننے والی ہے لڑکی اس کو لڑکی ہے ڈپٹہ پہنو اس کو ابھی ہم لوگوں نے لڑکی بنا دیا ویڈیوز وغیرہ شوٹ کریں گے اور کپڑے گندے پہلے خون لگا ہوا ہے کپڑوں پر لیٹ کے پھر گھنے والی کی گل فرنڈ چیک کرو بھائی تو بھائیز یہاں پہ ہم لوگ ابھی گھر پہ ہی شوٹ کر رہے ہیں یہ دیکھو کیا بن کیا ہے بھائی مری نہیں جا رہے بھائی ہم لوگ یہیں پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں سنٹا کلوس بن کیا ہے سنٹا کلوس بن کیا ہے اچھا آج بھی فاکو نہیں آیا فاکو کو بخار ہویا تو فاکو آئی نہیں رہا دو تین دن ہوگا فاکو نہیں آ رہا ہے ہم لوگوں نے ویڈیوز وغیرہ شوٹ کر لیا اور آج ہم نے گھر پہ ویڈیوز شوٹ کی تھی آپے خراب نہیں کر دیں یہ اندر رکھ دو میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں ازانیں ہو گئیں تو میں جا رہا ہوں فڈا فٹ سے نماز پڑھنے پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے اسلام علیکم کیا کئے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس سکتے ہیں سارا کچھ ہے آپ کے پاس وہی نہیں ہے لاہور دا پاوہ اختر لاوا وہی نہیں ہے وہی نہیں ہے کھانے پکوڑے وغیرہ نہیں لاہور دا پاوہ اختر لاوا لاہور دا پاوہ اختر لاوا کس کو کرے گا نہیں نہیں پٹے گا پٹے گا یہ لوگ گھر آگئے ہیں اور ایک چیز دکھاتا ہوں یہ کون ہے آپ لوگ بتاؤ کون ہے ابھی دیکھنا یہ دیکھنا یہ بندہ آج ٹوشن نہیں گئے گیمیں کھیل رہا ہے بہانہ لگا لیا تو پھر گیمیں بھی نہیں کھیلو ریسٹ کرو اور آرام سے سو جاؤ یہ بندہ گیمیں کھیل رہا ہے فاکو بھی علی کا پوچھنے آیا ہے فاکو علی کی زبان جل گئی تھی پاتا ہے ہائے کر دے اچھا ہائے فاکو یہ بھی تھوڑی بہت طبیعت ٹھیک ہوئی ہے ڈائریکٹ علی سے ملنے آئے سے پتا چلے گا تو فاکو کل سے آئے گا ویڈیو بنانے کل آئے گا ویڈیو بنانے صبح آئے گا بھائی تو آپ لوگ فاکو کو میس کر رہے تھے فاکو ہم سے سپیشل ملنے کے لیے آئے بھائی فاکو بول دے لائک کرو کر دو یار کر دو لائک کر دو بھائی تو بھائی ابھی میں کر رہا تھا ایڈیٹنگ وغیرہ ایڈیٹنگ وغیرہ مست ہو چکی ہے اور میرا کھانا بھی آ چکا ہے کھانے میں آج ہمارے پاس ہے بھائی آلو چکن کا سالن ہے تو فٹا فٹ سے بھائی کھانا کھاتے ہیں اور میں آپ کو پاتا ہے جب بھی آلو چکن کا شوربے والا سالن بنتا ہے نا تو میں چوری کر کے کھاتا ہوں بھائی یہ چکریں میری چوری ریڈی ہو چکی ہے اور فٹا فٹ سب بسم اللہ بڑھتے ہیں یمی اس کھانا پینا مست ہو چکا ہے اور عبداللہ بھی ٹوشن سے آ گیا ہے اور علی آج ٹوشن نہیں گیا تھا اس وجہ سے یہ گھر پہ ہی اپنا ہومورک کر رہا ہے اور آپ نے کھانا کھا لیا کھانا کھا لیا میں نے ملائی روٹی کھائی ہے تو گائی اس نے کھائی ہے ملائی روٹی کیونکہ یہ سالن ملان تو کھا نہیں سکتا اس کی زبان پر چھالے بنے میں تو بس ابھی بہت زیادہ تھک گئے ہیں تو اس ویلوگ کو یہی پہ اینڈ کرتے ہیں تو علی بھائی اس ویلوگ کو اینڈ کر دو آپ تو گائی یار آج تمہارا بھائی کی زبان پر چھالے بنے گا ہے بتاؤں کیوں کیونکہ میں پورا سنچا ہے بھار کی گندی چیزیں کھاتا رہتا ہوں پاپا ہو گئے لیز ہو گئے اور کرکورے بھی اور سموسے بھی اور میٹھی میٹھی چیزیں بھی کھاتا ہے تو گائیس آج یہ وعدہ کرے گا کہ آئندہ کے بعد گندی چیزیں کھائے گا لیکن مطلب کبھی کبھی کھائے گا روز روز نہیں کھائے گا بہت زیادہ کھاتا ہے پکا آئندہ کے بعد میں کبھی بھی کم 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 کھاؤں گا کم کم بار کی چیزیں کھاؤں گا اور زیادہ کھٹی میٹھی نہیں جیسے کہ لولی پوپ ہو گیا ایسی چیزیں نہیں بس بسکوٹ وغیرہ لے لے ایسی فائزیمنٹ چیزیں کھاؤں گا تو بھائیس اس نے یہ بات نہیں مانتا تو اس کے لئے ہم لوگوں نے ایک پلان سوچا ہے آج کل چل رہا ہے مطلب ایک چیلنج چل رہا ہے یہ مطلب 24 آور کا چیلنج ہوگا مطلب میں اس کو جو بھی کہوں گا اس کو بات ماننی ہوگی اس کو بزار میں ڈانس کروائیں گے اس کو لڑکی بنائیں گے مطلب کچھ بھی کریں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کچھ بھی ہر بات ماننی ہوگی ہر بات ماننی پڑے گی اس کو تو اگلی جو کل کی ہماری ویڈیو کی نا اس میں دیکھنا علی کو میں ایسے ایسے کام کرواؤں گا آپ لوگ بہت زیادہ مزا آنے والے آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں نے کل کی ہماری ویڈیو ضرور دیکھنی ہے تو علی بھائی اس ویلوگ کو آپ یہاں پہ انڈ کر دو تو بھائیس یار تو تمہارا بھائیس یار نا بیٹھا ہوا تھا نا تو میری زبان میں جنن لن لگی تو نا میں اپنے زبان کو پکڑ کے دبا دیو بہت زیادہ خون آئے شکری جانال صاحب جن مجھے دوائی دلا کے لیے آئے تھے ورنہ دوائی لینے بھی جانا پڑتا ہے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا دوائی لینے گلتی اب بہتر ہے پہلے سے زیادہ زبان میری بہتر ہے تو اسی لوگ کو مہے پر کہنے لگوں ایڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ پسند رہا ہوگا تو لائک کریں کمنٹ کریں شکریہ کریں اور زیادہ زیادہ سبکراب رہا ہے ٹھوکی دو اور کل کی ویڈیو دیکھنا مد بھولنا لازمی دیکھنا ٹھیک ہے آپ نے کل کی ویڈیو کل کی ویڈیو آپ نے پوری دیکھیں یار آنس بھائی مجھے جو کہیں گے میں نے وہ کرنا ہے یار اب جیسے کہ پبلک پلیس میں ڈانس ہو گیا یہ تو میں ویسے بتا رہا ہوں بیٹا میں ایسے ایسے ڈیر دوں گا نا نانی یاد آجائے گی نانی کی بھی پرنانی یاد آئے گی میں بھی آپ کو چیلنگ دوں گا نائی 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 بھائی ٹھیک ہے چلو تو اسی لوگ کو میں پرگانے لگوں اور ایوپ کہ آپ کو پسند آگا تو اس لئے لائک کریں کمن کریں شیئر کریں زیادہ سبکراب رہا ہے ٹھوکی دوہر خیانک اور آجیں ہوکے بائی